شہزادی آمنہ اور منجمت جھیل ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز مملکت میں آمنہ نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی وہ اپنی مہربانی، اپنی ذہانت اور اپنی بہادری کے لیے مشہور تھی وہ اپنے آس پاس کی دنیا کو تلاش کرنا، نئے لوگوں سے ملنا اور نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتی تھی ایک دن جب وہ بادشاہی کے برفیلے جنلوں میں گھوم رہی تھی تو وہ ایک جمی ہوئی جھیل کے پاس آگئی جھیل اتنی وسیع اور اتنی ساکن تھی یہ برف سے بنے آئینے کی طرح دکھائی دیتی تھی شہزادی آمنہ اس نظارے سے مسہور ہو گئیں اور اس نے قریب سے دیکھنے کے لیے منجمت سطح پر چلنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی وہ برف پر باہر نکلی، اس نے اچانک اپنے پیروں کے نیچے سے ایک تیز کلکن آواز سنی اس نے نیچے دیکھا اور دیکھا کہ برف ٹوٹنے لگی ہے گھبرا کر اس نے ساحل پر واپس بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں پھسلن والی سطح پر پھسلتے رہے مزید دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیوں کے لیے بڑا کرم میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکراب کریں جلد ہی اس نے خود کو برتیلے پانی میں پایا اپنے سر کو سطح سے اوپر رکھنے کے لیے جدو جہد کر رہی تھی ہندے پانی میں اس کے جسم کو بے حس کر دیا اور اس نے خود کو ہوش کھوتے ہوئے محسوس کیا بس جب اس نے سوچا کہ سب کھو گیا ہے ایک ہاتھ نیچے پہنچا اور اسے پانی سے باہر نکالا یہ ایک بڑا آدمی تھا جو اسے ساحل سے دیکھ رہا تھا اس نے اسے ایک گرم چادر میں لپیٹا اور اسے اپنی جھنپڑی میں واپس لے گیا جہاں اس نے اس کے زخموں کی دیکھ بھال کی اور اس کی آزمائش کے سب میں سے صحتیاب ہونے میں مدد کی جب وہ بستر پر لیٹی کامتی ہوئی اور کمزور تھی گورے نے اسے ایک کہانی سنائے اس نے کہا کہ کئی سار پہلے ایک عظیم بادشاہ نے سلطنت پر حکومت کی تھی اور اس نے جمی ہوئی چھیل کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کرایا تھا لیکن بادشاہ غرور اور لائچی تھا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے محل کے لیے دکھا بنانے کے لیے جنرل کے تمام درخت کار دے مزید دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیوں کے لیے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں جس کے نتیجے میں قدرت کا توازن درہم برہم ہو گیا اور سردی پہلے سے زیادہ سرد اور سخت ہو گئے جھیل مکمل طور پر جن گئی اور جو درخت کاتے گئے تھے وہ محل کی کامیر کے لیے استعمال کیے گئے لیکن محل ملون تھا اور جو بھی وہاں رہتا تھا وہ بادشاہ کی تغیر قسمت کا شکار تھا شہزادی آمنہ نے بوڑے کی کہانی بڑی دلچسپی سے سنی اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ کے غرور اور خود غرضی نے نہ صرف اس کی اپنی تباہی بلکہ پوری سلطنت کو تکلیف دی ہے اس نے اس مقصان کو دور کرنے اور فطرت کے توازن کو بحال کرنے کے لیے اپنی طاقت میں ہر ممکن کوشش کرنے کا عہد کیا بولے آدمی کی مدد سے شہزادی آمنہ جنگل میں نئے درخت لگانے اور وہاں رہنے والے جانوروں کی مدد کرنے نکلے بھی ترطیب دی اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ لوگوں کے لیے جانا محفوظ ہو یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کی اولاد کو بھی اس بات پر امادہ کیا کہ وہ سلطنت کو محل اتیا کریں تاکہ اسے سیکھنے اور ثقافتی توادلے کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا سکیں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیوں کے لیے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں سال گزر گئے اور شہزادی آمنہ پوری مملکت میں ایک اکرمند اور حمدلد حکمران کے طور پر جانی جانے لگی اس نے جمی ہوئی چھیل پر موت کے ساتھ اپنے برش سے ایک قیمتی سبق سیکھا تھا کہ حقیقی طاقت دولت احسیت سے نہیں بلکہ رہنگلی آجزی اور فطرت کے لیے گہرے احترام سے حاصل ہوتی اور اس طرح بادشاہی پھلی پھولی اور منجمت جھیل وہاں رہنے والوں کے لیے امید اور تدید کی علامت بن گئے شہزادی آمنہ نے ایک طویل اور خوشگوار زندگی گزاری اپنے لوگوں کی محبت اور طریف سے گھری ہوئی تھی اور وہ وہ سبق کبھی نہیں بھولی جو اس نے اس برطرین دن میں سیکھے تھے جب وہ برف سے گر گئی تھی اور اسے ایک مہربان دل والے بوڑے نے بچایا تھا